علی جا جان کی امان پاؤں تو کچھ حرص کریں علی جا کیا ہمیں احساس ہے کہ عمران خان کی موت کا کیا مطلب ہے علی جا کیا ہم سولہ دسمبر انیس سو اکتر بھول گئے علی جا کیا ہم ستائیس دسمبر دوہزار سات بھول گئے علی جا کیا ہم سولہ اکتوبر انیس سو قاون کو بھول گئے کیا ملک کے سب سے مقبول ترین اور ہر دل عزیز لیڈر کو راستے سے ہٹانے سے اس ملک کی سالمیت بقا اور عقائی کی زمانت دی جا سکتی ہے علی جا علی جا آپ بہت طاقتور ہیں اور یہ بے بس عوام بہت کمزور ہے علی جا یہ ایسے حادثے کی متحمل نہیں ہو سکتی یہ ایسے سانحے کی متحمل نہیں ہو سکتی علی جا علی جا بات اگر الزامات پروپاگینڈوں گالیوں فتووں اور غم غصے تک رہتی تو ٹھیک تھا علی جا لیکن یہ جو بارود سے مقالمہ کرنے کی روایت ڈالی جا رہی ہے یہ جو لاشے گرا کر راستہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ جو خوب ہا کر بات بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے علی جا اس کا انجام ایک ناقابل تلافی تباہی کے سوا کچھ نہیں ہے علی جا ہم کرسیوں پر بٹھانے اور کرسیوں سے اتارنے تک تو سہمت تھے علی جا جھوٹے پرچوں تھانوں اور عقوبت خانوں میں آپ کی میزبانی تک بھی سہمت تھے علی جا ستر سالہ بزرگوں کے کپڑے اتارنے تک بھی آپ سے سہمت تھے ہم سنگینوں کی نوک پر زبان بند کرنے اور قصیدے لکھنے پر بھی سہمت تھے علی جا لیکن جس راستے پر چلنے کی آپ کو عادت پڑ چکی ہے علی جا اس کی منزل اس مملکت خدادات کی بہتری نہیں علی جا غیر اعلانیاں لاشیں اور جنازے اٹھا کر ہمارے کندھے تھک گئے ہیں کیا یہ ممکن ہے کہ ہمیں ایک ہی بار ان ملک دشمنوں غداروں زبان درازوں شوریدہ سروں اور سرپھروں کی وہ فہرس تھما دی جائے تاکہ یہ قوم ایک ہی بار ماتم کر کے آپ سے سب اچھا ہے کی رسید لے سکے علی جا ہامشی کی لہر آہٹ ہے کسی توفان کی اتنی آوازیں اٹھیں گی جتنے بندے بار علی جا